اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی نہیں نماز نہیں دوبارہ پڑھنی ہوگی بخاری مسلم حدیث ہے اگر کوئی تیرے سامنے سے گزرے اس حال میں کہ تُو نے سترہ بھی رکھا ہو اور وہ سترے اور تیرے درمیان سے گزرنی کوشش کرے اسے روک نہ رکے تو اس سے لڑ وہ شیطان ہے آپ چلے جائیں سعودیہ میں آپ کسی نمازی کے آگے سے گزر کے بتائیں واقعی پھر تو ہمیں لڑن گے صحیح طریقے نظرڑے نام یہ پاکستان ہی ہے جو لوگ گزر جاتے ہیں اور اس میں نکالنا کیا آپ نے دو منٹ صبر نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی اگر کوئی سامنے سے گزرتا ہے گزرنے والا گناہ گار ہوگا نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن نمازی بھی گناہ گار ہو سکتا ہے اگر وہ کسی راستے میں نماز پڑھ رہا ہے جو گزر گا ہے جیسے اب جمعہ کے بعد کئی لوگ سنت گھر جا کے پڑھتے ہیں یا کسی نے نہیں پڑھنے اس کی مرضی ہے آپ کا کیا کام ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ آخری سامنے میں سنت نیت کر کے بیٹھیں تنہوں نہیں پتا ہے کہ لوگوں نے باہر نکل لیں ایسے بندے کی نماز بھی توڑوا دی دی چاہیے وہ غلط جگہ نماز پڑھ رہا ہے حرم مکہ میں بھی سترے کا احتمام ضروری ہے لوگ وہاں نمازیوں کے آگے سے اس طرح نہیں گزر رہے ہوتے ہیں نمازیوں کا بھی قصور ہے بھئی اگر میں تواف کے جو دو نفل پڑھ رہا ہوں وہ کوئی آل لڑی آگے کوئی بیٹھا ہوئے اس کے بیچے پڑھ لوں تو کیا حرج ہے بجائے کہ میں جدر موں ٹھا کے پڑھ لوں میں تو اتنی دفعہ میری آزری ہوئی ہے میں نے تو کبھی کسی کو خانے کعبے میں بھی اپنے آگے سے نہیں گزرنے دیا کیونکہ میں نے موقع ہی نہیں دیا ہم مطاف میں میں اپنی بیوی کو سامنے بٹھا لیتا تھا کعبے کی طرح موں کر کے بیٹھ جاتی تھی میں پیچھے دو نفل پڑھتا تھا پھر میں بیٹھ جاتا تھا وہ میرے پیچھے پڑھتی میں سترہ تھا لوگ توافق کعبہ والے سامنے سے گزرنے ہیں سینٹر سے ہم کسی کو نہیں گزرنے دیتے ہیں اور ضروری ہے کہ آگے جا کے پڑھنے ہیں مقام ابراہیم کی سید میں آپ پیچھے بھی مطاف میں کسی جگہ جا کے پڑھ سکتے ہیں دوسری منزل پہ جا کے پڑھیں اور جو ویسے نماز کے لیے ہیں وہ کیوں ہیں ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں کہ لوگ گزریں اتنے ستون ہے کسی ستون کے پیچھے پڑھیں یا اٹلی سامنے پانی کی کوئی بوتل رکھ لیں ایک سترہ ضرور ہو لوگ سمجھتے ہیں وہاں سے گزرنا جائز ہے نمازی کے آگے سے نہیں آپ گزر سکتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اور عذاب جان لیتا تو چالیس تک کھڑا رہتا اب رابی کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گئی ہوں کہ وہ چالیس دن تھے چالیس ہفتے تھے چالیس مہینے تھے یا چالیس سال چالیس سال ہی تھے کیونکہ سنن ابن نماجہ میں عدیث ہے اگر کوئی شخص اور نمازی کے آگے سے نہ گزرتا تو سو سال سے تو چالیس سال کام ہی ہوتے ہیں انتظار کر لیں تو سیکھڑی صلاحاتوں تو سبھی کسی نے نہیں تھی ہے کہ تو انہوں بڑی مسئیبت تین سے چار منٹ لگتے ہیں اس سے کس نے لمبی نماز پڑھنی ہوتی دو منٹ انتظار کر لیں سوترے میں میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں